پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا بادشاہ اس کی حاکمیت اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے پس وہی اصل حاکم ہے جس کے حکم کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا تعاقب نہیں کر سکتا ہاں وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے وہاں حساب و کتاب ہوگا وہاں ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جس میں اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ کرے گا ہر ایک کا فیصلہ سنائے گا لہذا یہ بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے پاس جا کر کے اپنے گنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نماز تحجد کے تعلق سے تو ایک عدب اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا نماز تحجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نات میں تحجد کی نماز ادا کرتے تو آپ پہلی جو دو رکعت پڑھتے وہ بالکل ہلکی پھلکی پڑھتے تھے یعنی ابتداء میں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے پھر آگے جیسے جیسے پڑھتے جاتے آپ اپنی قیرات کو لمبی کرتے جاتے اپنے قیام کو لمبا کرتے جاتے ابتداء میں ہلکی قیرات کیا کرتے تھے ہلکا قیام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کی غرص سے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکعت سے کرتے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہلکی پھلکی دو رکعتیں ادا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی جانب سے یہ قولا اور عملا دونوں ثابت ہے آپ نے کہا بھی ہے کہ نماز کو ہلکی پڑھا کرو پہلی دو رکعت اور آپ نے خود کر کے بھی دکھایا ہے اس چیز کو کہ آدمی جب تحجد کے لئے رات میں اٹھیں تو وہ جو آنٹ رکعت تحجد کی نماز ادا کر رہا ہے وہ ابتداء ہلکی پھلکی نمازوں سے کرے ابتداء میں جو نماز پڑھیں وہ ہلکی پڑھیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی فضیلت اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں جگہ دیتا ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اس کی اچھی پرورش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس ایک مسکین عورت آئی ایک عورت آئی جس کے پاس دو بیٹی ہے تھی وہ اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے مانگا حضرت عائشہ کے پاس گھر میں تین خجورے تھی انہوں نے اس عورت کو تین خجورے دے دی اس عورت نے اپنی دو بچیوں کو ایک ایک خجورے دی اور ایک خجور خود کھانے کا ارادہ کیا جب ان بچیوں نے خجور کھا لیا اور وہ عورت اپنا خجور کھانے لگی تو ان بچیوں نے اس خجور کو بھی مانگ لیا تو اس عورت نے اپنی ان بچیوں کو اس خجور کو توڑ کر کے دو ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک دے دیا یعنی خود نے کچھ نہیں کھائی اس طرح کا سلوک جب اس عورت نے جو ہے اپنی بچیوں کے ساتھ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو آپ نے اس کا ذکر کیا اس خاتون کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے تو کتنی بڑی فضیلتیں سوچئے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اچھا معاملہ کرنے کی حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو یا تین بیٹیاں ہوئے بعض روایتوں میں دو ہے اور بعض روایتوں میں تین کا بھی دکھ رہے ہیں کہ جس کی دو یا تین بیٹیاں ہو اور وہ ان کی تربیت کریں ان کی اچھی پروریش کریں اور اچھے طریقے سے کریں انہیں خوراک دیں انہیں لباس دیں یعنی ان کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ تمام کی تمام ذمہ داری اچھے سے ادا کریں ان سے پڑھائے لکھائے سارے کام کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے جہنم سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین انہی کے ذریعے سے درجات بھی بلند فرماتا ہے آپ کو پتا ہے یاد رکھئے ناظرین اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے درجات کے بلندی کا سبب بھی بنتے ہیں وہ یاد کیجئے حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت میں بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تو نے کس عمل کی وجہ سے میرے درجات کو بلند کیا اللہ رب العالمین کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے جو ہے استغفار کی اس کے استغفار کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کیا گیا تو ناظرین یاد رکھئے یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو سنت جو طریقہ جو فضیلت عمل کی بتائی گئی ہے ہم ضرور اس عمل کو کر کے اس فضیلت کو حاصل کریں اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں تحجد کی نماز پڑھیں پہلی دو رکات حلقی پڑھیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے جاستہ انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں